مرزا ندیم بیگ سیانہ پورتہ سکرنیہ کام اور کوالٹی کے اعتبار سے باعتماد ادارہ جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلمونیم کے دروازے کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں ہمارا پتہ یہ ہے ناظرین محترم ہم یورپ میں رہنے والے جو پاکستانی مسلمان ہیں خاص طور پر ان کا یہ علمیہ ہے کہ وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹھیر بھی رہنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ یورپ میں آ کر جو ہے وہ یورپین لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں یورو کماتے ہیں اور یورپ کے اندر رہ کر ہی اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں بہت سے لوگ اپنی فیملیز کو یہاں پر بلاتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ ان کا رہن سین بلکل تبدیل کروا دیتے ہیں جیسے کہ اکثر لوگ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ان کی خواتین چلوار کمی چھوڑ کر پینڈ شیٹ پہننا شروع کر دیتی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ پھر پاکستان میں کبھی کام کا تصور ہی نہیں تھا لیکن یہاں پر آ کر وہ کام کاج بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں اور دکانوں کے اوپر سپر مارکیز کے اندر اور دیگر جو ہے وہ امور کے اندر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیتی ہیں اور اس میں یہاں تک کے نوجوان لڑکیاں جو کہ بہت ہی کام عمر ہوتی ہیں ٹین ایج ہوتی ہیں وہ بھی اس کام میں جت جاتی ہیں اور ہم جو ہے جب تک وہ بچیاں کماتی رہتی ہیں یا بی بی کماتی رہتی ہے اس کے کمائی کو جو ہے وہ لے کر اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں اپنے پیچھے جو ہمارے باقی رہنے والے عزا وقارب ہوتے ہیں ان تک جو ہے وہ ہم پیسے پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکے لیکن بڑی بچکسمتی کی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر رہتے ہوئے ایک بچی یا بچہ جو ہے وہ یہاں کے اقدار کا خیال کرتے ہوئے اپنی شادی کرنا چاہتا ہے یا اپنے جو ہے وہ معاملات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو ہم فوراں سے پہلے جو ہے ہماری غیرت جان جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی غیرت کا مظاہرہ بہت زبردست کرتے ہیں اور اس وقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بچے یا بچی کو قتل کر دیتے ہیں آپ دیکھئے کہ پیگوشتہ جو ہے چند ماہ میں یورپ کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ بہت جگہ سائی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تراسہ کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جہاں پر جو ہے دو بچیوں کو پاکستان لے جا کر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور وہ زلہ گجرات سے تعلق لکھنے والے لوگ تھے اور ماہ جو ہے وہ بھی اس وقت پاکستان میں تھی جبکہ باپ یہاں پر تھا اور اب یہ ہے کہ باپ بھی جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور وہ قتل بھی سازش کے اندر پوری طرح سے شریک تھا ہم پاکستان اور انڈیا کے خاص طور پر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے معاملے میں جب بچی اپنی مرضی کرنا جو ہے وہ کوشش کرتی ہے یا والدین کی مرضی کے بغیر اپنی شادی جو ہے وہ کر لیتی ہے تو پھر ہم یہ ہے کہ فوراں سے ہماری غیرت جاگ جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں اکثر واقعات تو یہاں ہی پر ہوتے ہیں یعنی کہ یورپ میں رہتے ہوئے بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں بچوں کو یا بچیوں کو پاکستان لے جا کر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے اسی طرح جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ترہ سامنے دو بچیوں کا واقعہ ہوا تھا کہ جس میں جو ہے وہ بچیوں کو قتل کر دیا گیا تھا بہت ہی کلنگ کا ٹھیکہ تھا ہمارے ماتے کے اوبر کہ جو پاکستانی کمیونٹی کے لگا تھا پھر اسی طرح سے اور بے شمار ایسے معاملات ہیں کہ جن میں بچیاں جو ہے وہ والدین کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور پھر وہ جا کے جو ہے یہاں کے جو پناہ گاہیں ہیں یا جو کیر سنٹر ہیں ان کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ جو یہاں پر ہوتے ہیں ہم جو ہے بچوں کی شادی کے معاملے میں جو ہے ان کی رائے کو بالکل احترام نہیں دیتے اور یہی وجہ ہے کہ پر نتائج وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی ہولناک ہوتے ہیں لیکن یہ عمل جو ہے یہ کسی فرد وحد کا عمل نہیں ہوتا یہ عمل جو ہے پوری پاکستانی کمیونٹی یا پاکستانی جو یورم میں بسنے والے ہیں ان کے جو ہے وہ کمتوں کا بوجھ بن جاتی ہے واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پر ایک اٹھارہ سالہ لڑکی سمن عباس جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس قتل میں بھی اس کے والدین شامل تھے اس کا چچا شامل تھا اس کے قزن شامل تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو وہاں پر بے دردی سے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپا دیا اور چھپانے کے بعد وہ جو ہے وہ پاکستان فرار ہو گئے ابھی چند دن پہلے یوکے میں بھی ایک واقعہ اسی طرح کا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور جو تھا اس میں جو ہے وہ کی بیٹی کو دس سال کی بچی تھی سارا شریف کے جس کو قتل کر دیا اور اس بچی دس سال کی بچی اب وہ کوئی شادی کی سٹیج پر نہیں تھی یا اس میں جو ہے وہ شادی جو ہے فکس جو ماں واپ نے کی ہوئی تھی اس سے انکار کیا ہو اس نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا تھا اور اس کی انسائوں نے یہ بتایا کہ بچی کو سکول سے بھی ہٹا دیا گیا تھا اور والدین کا یہ موقع تھا اس کی خاص طور پر سوتیلی ماں نے تو ایک پڑوسن کو یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ان کی بچی جو ہے وہاں ہم اس کو حجاب لے کر دیں گے اور اس کو دینی تعلیم دلوائیں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی ریزنمنٹ ہوئی ہے بچی کی طرف سے کہ جس کے بعد اس بچی کو ٹکانے لگا دیا گیا اور اس کے والدین اور چچا وغیرہ بھی جو ہے وہ بھاگ کر انگلینڈ سے پاکستان پہنچ گئے اسی طرح سے سمن عباس کو جب قتل کیا گیا اٹھلی کے جو ہے وہ ایک قسمے کے اندر تو وہاں پر جو ہے اس کے ماں باپ جو ہے پھر وہ چھوڑ کر اس کو وہاں سے جو ہے وہ پاکستان چلے گئے اس کے والد جو ہے وہ شبیر حسین جو تھے ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے اس کی والدہ کو لے کر اور وہاں سے پاکستان آگئے اور پاکستان میں آ کر پناہ لے لی لیکن جان لیجئے کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا ابھی جو ہے وہ تازہ ترین خبر آئی ہے کہ اٹالین مسٹری آف جسٹس نے کہا ہے کہ اٹھارہ سالہ سمن عباس کے قتل میں مطلوب اس کے والد شبیر حسین کو پاکستان سے اٹلی کے حال پتہ یہ ہے نام ڈی اصلی زائیکہ ڈی اصلی لذت اور چٹھانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی کھانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست پسیو اور ایز حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادہ لونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تھری ون تھری نائن ٹو تھری فور ون سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ ہستے نمبر نو نیزد ترہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ کیا فائدہ ہوا اس کا کہ آپ نے بچی کو بھی مارا اور اپنا مستقبل اور اپنا کیریئر بھی تباہ کر دیا جس کے لیے ساری عمر جدو جود کی جس کے عمر لیے آپ نے ساری عمر جو ہے وہ اپنی جوانی کو جھوکا اپنے جو ہے وہ سارے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی قوت جسمانی جو ہے وہ اس میں صرف کی لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی وہ بچی بھی اپنی جان سے گئی اور وہ کیا تھا کہ بچی کے لیے جو ہے والدین کی مرضی کے مطابق شادی کرنے سے انکار کیا تھا اور یہ پتا چلا تھا کہ اٹلی میں اس کا بوائی فرنڈ تھا تو لہٰذا والدین نے اس کو قتل کر دیا اب اس کے والد جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنیا گیا ہے اسی طرح سے سارا شریف کا معاملہ بھی جو ہے یوکے کے اندر جو معاملہ تھا کہ اس میں بھی جو ہے اس کے والدین اس کی سوتے لی ماں اور اس کے چچا جو ہے وہ مطبوب ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ کسی وقت بھی گرفتار کر کے بھیجا جا سکتا ہے یوکے کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو جان لیے کہ یہ جو ہے یہ ہمیں بہت ہی جو ہے امبیرسنگ جو ہے صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کو لہذا میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر آئے تو ظاہر بات ہے کہ یا تو جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ آپ گروپ یہاں کا دھارے نہیں تو یہ آتا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یورو آپ کو اچھے لگتے ہیں یورپ کی زندگی آپ کو اچھی لگتی ہے یورپ میں رہنا اور بسنا آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن یورپ میں جو ہے وہ بچوں کا چال چلنج جو ہے اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ کیفیت بڑی عجیب کیفیت ہے اس کیفیت سے ہمیں نکل نہ ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب ہم آگ میں دریاں میں چھلانگ لگا رہے ہیں تو آپ دونوں طرف کے معاملات ہیں کہ یا تو ہم دوب سکتے ہیں یا ہم تیر سکتے ہیں لہذا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے احتراز کریں پاکستانی کمیونٹی کو یورپ کے معاشروں کے اندر ظلیل اور رسوہ نہ کریں اور اپنے جو ہے ایک دنونے فیل سے ساری پاکستانی کمیونٹی کو نقصان مت پہچائیں لہذا سمن عباس کے والد جو ہے وہ شبیر حسین جو ہے وہ حوالے کر دیا گئے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا وہ اس طرح کے معاملات اٹلی کے اندر یا یورپ کے اندر تو نہیں ہوتے کہ جسمت پھانسی رہ دی جائے لیکن یہ معاملات جو ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو ہے برسوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں تو ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت میں شفاعت و جہرہ نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے بچائے آمین یارب العالمین اسے دعا کے ساتھ اپنے میزمان مرزا نبیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ